اسلام علیکم میں ہوں کاشر نوید کاشرک ایڈمی ڈاڈ کام کی جانب سے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ اگر آپ کے پاس پائونیر کا ماسٹر کارڈ جو ہے ہم لوگ منگوال لیتے ہیں اور وہ پائونیر کا ماسٹر کارڈ نہیں آتا تو آپ نے اس کو دوبارہ آرڈر کس طریقے سے کرنا ہے تو آج ہم لوگ مشاہ اللہ اس ٹوپل پر بات کریں گے اور اسے کلیئر کرنے سے کوشش کریں گے اور اس پائونیر کاٹ کو ہم لوگ منگوال نہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے اس ویڈیو کا لنکھ ہم لوگوں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو آپ لوگ ڈسکرپشن سے ڈائریکٹ اس لنکھ کو اس لنکھ پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اگر پائونیر کا ماسٹر کارڈ نہیں آتا ہمارے گار کے ایڈریز پر تو ہم لوگوں نے اس پائونیر ماسٹر کارڈ کو دوبارہ کس طریقے سے اپروپ کروانا ہے یعنی ہم پر دوبارہ کس طریقے سے کارڈ کے لئے اپلائے کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں میں نے آلریڈی اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے یہ دیکھئے اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دیکھئے میرا بیلنس پس فک zero zero ہے پریپیڈ کارڈ اور جو کارڈ میرے پاس اس فک تیویلیبل ہے وہ یہ رہا لیکن یہ میں آپ لوگوں کو 3504 اور یہ میں آپ لوگوں کے لئے میں نے سپیشل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ اگر آپ کے پاس نہیں آتا کارڈ آپ کے گھر پر ڈیلیور نہیں ہوتا تو آپ کے پاس اس قسم کا اپشن آئے گا view your status and activate your card اگر تو آپ کے پاس اپشن مطلب آیا ہوا ہے مطلب آپ کا کارڈ آیا ہوگا جب آپ کے گھر کے ایڈریس پر تو اس وقت کس قسم کا اپشن ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہاں پر انشاءاللہ سب سوالوں کے جواب کلیئر کروں گا لیکن اگر پیر بھی کسی قسم کا سوال آپ کے ذہن میں ہو تو برائے مربانی کمنٹ میں پوچھ لیا کریں اچھے اس طریقے سے آپ لوگوں کو کارڈ ہوگا میرے والے اکاؤنٹ میں اس وقت کیا رقم آئیو بھی کیونکہ میں نے پیپال کے لئے ویریفائی آرڈی ابھی کیا ہوا ہے صحیح ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے کارڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا جیسے میں اب ایکٹیویٹ پر کلک کرتا ہوں میں نے اس طریقے سے صحیح ہے اس کے بعد آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے یہ سسٹیڈ ڈیجٹ کا جو کارڈ نمبر ہے یعنی یہ آپ کے جو پرائیویٹ ماسٹر کارڈ ہوگا اس کی بیک سائیڈ پر لکھا ہوگا فرنٹ پر بھی ہوگا اس کے بعد اس سیلیکٹ اپوڈ ڈیجٹ پن صحیح ہے یہاں سے آپ لوگوں نے اپنی مرضی کا پن کوڈ رکھ لینا ہے یہاں پر آپ لوگ جو پن کوڈ دیں گے اپنی مرضی کا اس پن کوڈ کو یہاں پر بھی پوٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آئے ایگری پر کلک کر کے ایکٹیویٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے آپ کا کاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تقریباً ایک سے دو دن لگ جاتے ہیں ایکٹیویٹ ہونے میں بعض اوقات جلدی بھی ہو جاتے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا لیکن چلو اب بات کرتے ہیں ی کار کیا چ grafz آپ کا کارٹ گرڈ پر ڈیلیور نہیں ہوتا اس وقت frightening یہ تو اس کے انداز کے لئے ہنے آپ لوگوں کے پاس کارڈ آ چکے ہیں تو آپ نے اسے اکٹیویٹ کرنا ہے اب یہ وہ میٹھڈ ہیں کہ آپ کی آر آپکھر کر کیا سازбуہ پر کلک کر دینا ہے کلپ کنٹی danie اس کے بعد دان کیا اسے آپ لوگ qui یہاں سے سیمپل کوپی پیسٹ کو شروع کرلوں گا صحیح یہ سٹریٹ ایڈریس ہو گئے اسی آپ یہاں پر پھٹ کر دیں یہ اکارا ہے تو اکارا سکتے پاکستان ہے تو یہ ہے جی پوسٹل کوڈ ہر شہر کا اپنا پوسٹل کوڈ ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھی یہ نہیں کہ آپ لوگ اسی پوسٹل کوڈ کوپی پیسٹ کر کے مارتے رہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے نہیں رکھنا مطلب آپ لوگوں نے جسٹ گوگل میں جانا ہے جس طرح میں آپ کو بتائی دیتا ہوں تاکہ بعد میں کسی قسم کی مشکل نہ ہو اگر مثال کے طور پر ہے تو لاہور ہے تو لاہور کا پوسٹل کوڈ صحیح یہ لاہور کا 5400 یہ لاہور کا پوسٹل کوڈ ہے اسی طریقے سے میں اکارا میں فیلال رہ رہا ہوں تو اس کا پوسٹل کوڈ تو میں آپ کو سامنے کرتا ہوں یہ دیکھئے 56300 56300 اس طریقے سے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جسٹ کیا کرنا ہے آرڈر پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے پھر وہی جیٹ آگ برٹ جوز کرنی ہے جو آپ لوگوں نے پہلے دی تھی یہاں پر آپ لوگوں نے ریل انفرمیشن دے رہی ہے یہ نہیں کہ آپ لوگ یہاں پر بھی بیمانی شروع کر دیں ایسا نہیں کرنا اور یہاں پر آپ لوگ شکریہ plea